تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں انٹسیپیشن یہ کسی کہتے ہیں اور یہ کونسی ایج میں ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں ہو جاتے ہیں اس کی سائنس سیمٹمز اور یہ ساری چیزیں بھی ہم پڑھیں گے اس کی ابنورمیلیٹیز بھی ہم پڑھیں گے اس کی کمپلیکیشنز بھی ہم پڑھیں گے اور اس کا سپیسپک ایریا بھی ہم ڈسکس کریں گے common cause of intestinal obstruction in the children age 3 to 25 month یہ موسٹ کاملی ہو جاتا ہے کونسی ایج میں تین سے لے کے 25 month تک in between یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے starting point is 3 and in point is 25 ٹھیک ہے تو ایک point بیچ میں students بھی آ رہے ہیں تو ہم ان کو بھی لیں گے ساتھ ساتھ اور اپنا پریزنٹیشن بھی کریں گے ٹھیک ہے anticipation anticipation کسی کہتے ہیں اس کی بھی تھوڑا سا ہم overview دے دیں یعنی کہ ہر وہ سل جس کی اوپر کوئی سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سب اپنا mic mute کریں ٹھیک obedience کوئی بھی یعنی کہ growth in the surface area of a sil by the deposit of new particle between the existing particles in the sil wall ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کھ کوئی بھی سل اس کی اوپر کوئی new development یعنی کہ new growth کو ہم 献 anticipation کہتے ہیں ٹھیک ہے The proximal segments of the bowel Prolepses and Telescopies and the lumen of the elementary district segments of the bowel Immediately یعنی کہ نزدیکی area Lumen جو ہمارے ascending, descending kolon اس کی last portion کو ہم lumen کہتے ہیں ٹھیک ہے The prolapse result The prolapse result in Vesicular Compromise Edema and Mechanical Obstruction ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ Mechanical Obstruction کسی کہتے ہیں Paralytic Alice یہ پہلی بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ Anatomy کی Anatomy Basics ہیں Anatomy آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کونسی area کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی rise demecanical obstruction کسی کہتے ہیں اور یہ کونسی area ہمیں ڈسکس کرتے ہیں This is when the nature moment of the bowel discard parastralysis وہ تو ہم نے already ڈسکس بھی کیا تھا mechanical obstruction normal moments کو ہم parastralysis کہتے ہیں mechanical obstruction میں وہ جو ہماری ability اور وہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے پیل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ میکنیکل obstruction اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے bleeding result in the passage of blood and mucus in the stool اس کا signs symptoms کیا ہوگا کہ sometime اس کی جو stool ہوں گے وہ mucus jd کی طرح ہوں گے ٹھیک اور اس میں blood ہوں گے اچھا assessment ہم اس کی کیسے کریں گے آپ لوگوں کا جو بھی question ہے last میں 10 minute میں آپ سکرین غائب ہوگی ہے ہمارے پاس سے سلائیڈ شون نہیں ہو رہی سلائیڈ شون سر سکرین غائب ہوگی سر سکرین شون نہیں ہو رہی اوکی 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 سلام ایکم سر ابھی ہو رہی ہے نہیں نہیں ہو رہی نہیں 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 ایک میں نہیں نہیں سر بالکل بھی نہیں ابھی شون رہی نہیں ابھی ابھی نو سر ابھی یس سر ابھی ہو رہی ہے ہو رہی ہے چلے ٹھیک ہے اچھا اس کی اسیسمنٹ ہم کیسے کریں گے یعنی کہ جس کو یہ انٹیسپیشن کا پرابلم ہو تو وہ کیسے نہیں کرائے گا تو یہاں پہ اگر اس کلائنڈ کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں پیشنٹ کو چائلڈ اپیر ویڈ انٹرمیٹین پین ویج اس کولیکی سیویر یعنی کہ کولیکی مین ابڈامینل پین ٹھیک ہے سیویر ابڈامینل پین وہ کیسے ہوگا یعنی کہ وہ اپنے پیٹ پہ جو سیویر قسم کا پین ہے وہ ابڈامین میں فیل کرے گا چائلڈ آف ٹینڈ ڈرال لیک اپ یعنی کہ اس کی ابڈامین میں پین ہوگا تو وہ اوپر کی طرف اپنے پاو کو مارتا رہے گا ٹھیک ہے ڈرال لیک آف اپیسوڈ آخر ٹو ٹو ٹری ٹائم این آرز یہ تقریباً ہاں دو تین مرتبہ ایک گھنٹے میں ریپیٹ کرتا رہے گا کیونکہ ایک ویو لیک پین ہوتا ہے نا تو یہ اس کی بات کر رہے گا ومیٹنگ ایس پرومیننٹ فیچر بائل سٹینٹ ومیٹنگ بائل سٹینٹ ومیٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گیسٹرک کے ساتھ بائل کمبائن ہو جاتے ہیں اس کو سٹینٹ ومیٹنگ کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اور نارمل ومیٹنگ میں ڈیفرینس یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ہمارے بولس ہے یعنی کہ ریگرجٹیشن جو ہم کہتے ہیں اسی طرح کا لیکن یہ ومیٹ ہوتا ہے ریگرجٹیشن نہیں ہوتی لیکن اسی طرح کا ہوتا ہے انٹرنل پارٹیکل جو سٹمک میں جتنے بھی ہمارے فوڈ پارٹیکل ہیں وہ ومیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے باؤل مومنٹ بلیڈی میوکس ٹھیک ہے کرنٹلی ابھی کلاسک کرنٹ جیل سٹول is a little sign little sign یعنی کہ اگر آپ اس کا ڈائپر یا ویسی اگر وہ سٹول پاس کر لے وہ جیلی کی طرح ہونا ٹھیک ہے جس طرح جیلی ہوتا ہے اسی طرح اس کی سٹول ہوگی ٹھیک یہ پکچر میں تو اسے میں نے شو کیا ہے میوکس بلیڈی کلاسک کرنٹ جیلی سٹول ٹھیک ہے کوئی ایک سٹوڈنٹ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں شیریار نوز ریڈی کلاسک کرنٹ مینجم 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 ریڈی کلاسک کرنٹ ریڈی کلاس الم الدیاقر اس کی بنام جوزی الأک cidade ریڈی کم ja میوکس نوزی اچھا اس کا مطلب یہ ہے یہ نارکوٹک میں نے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا اس دن آپ لوگوں کو کہ مطلب نارکوٹائزنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل سلس ہمارے جو سپیسپک ایریا ایفیکٹیڈ ایریا ہوتا ہے وہ ڈیت اکر شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی وہ بتا رہا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا طریقے اپنانی چاہیے تو یہ بتا رہا ہے کہ نائنٹی فائیب پرس اپ کیسیز انٹرپیٹک کیوریٹیو این نموسٹ کیسیز یعنی کہ یہ ہم اس کو پروینٹ کر سکتا ہے اور یہ کریٹیو ہے یہ کیوریبل ہے ٹھیک ہے سرجیکل ریڈیکشن ایز دی ریڈیالوجیکل ریڈیکشن ایز نارٹیچوٹ اگر ہم اس کو کیوریبل بنا سکے تو کوئی بھی سرجری یا ریڈییشن کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ میں نام لوں گا بہادر جی سر سرجیکل انٹرونشن نمبر وان دا سر آئی بیوٹلس انٹیو بیوٹکس پری اپریٹیو ٹھیک اچھا یہاں پہ ہم اس کو پری اپ انٹیو بیوٹک بھی دیں گے کیونکہ پوسٹ آپ انفیکشن سے بچنے کے لئے پروپالیکٹ کے لئے یعنی کی ایک ڈیزیز کی آنے سے پہلے ایک کمپلیکیشن کی آنے سے پہلے ہم پری اپ انٹیو بیوٹک ڈوز دے رہتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر فور اگزامپل کوئی بکٹیریا اٹھیک کرنا چاہے تو پہلے سے اندر ایک انٹیو بیوٹک چینج سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مینوالی ریڈیکشن از اٹیمٹڈ یہ کیورٹی پر ٹیروپیٹک تریقیوں کے بات کر رہا ہے کہ اگر کسی کو ہے تو ہم پہلے اس کو سرجری سے ویسے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ سٹ آؤٹ ہو جائے بائی سم ایکسپیرینسیز بائی سم پروسیزرز لیکن سرجری ضروری نہیں ہے اگر ایک چیز کا کوئی آلٹرنیٹیف نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینٹلی اس کی ہمیں کولی آسٹومی کرنا پڑے گا پرپوریشن کا مطلب ہے کہ اگر انٹرنلی ہمارا وہ ایریا وہ پارٹ وہ لیومن اگر فار اگزامپل ایفیکٹڈ ہو جائے تو ڈیفینٹلی اس میں ہولز بننا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم پرپوریشن کہتے ہیں اور جب ہول بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جراسیم ہماری ایک سپیسپک پارٹ سے پوری باڈی میں پہننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر مجبورن اس کو ہم ایک ٹمپریری کولی آسٹومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹ ہم کاٹ کے باہر کی طرف ہم اس کو بیک کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں فار سم ٹائم نہ فار لام ٹائم کیونکہ وہ ایریا یا تو ہمیں ریمووو کرنا پڑتا ہے اور یا اس کو ری جائنڈ وید آدھر پارٹ کسی اور اسی سے ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ محمد ایوب عمرالی یا سر یا سر جی جی پڑھے ہیں کی پڑھے ہیں سلایڈ پڑھے ہیں ہری سی پیچ ڈیزیز آگے پڑھے کنجنیٹل میگا کلون کنجنیٹل کنجنیٹل کا مطلب ہے کہ یہ بائی برت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کونسی ایریا کی بات کر رہا ہے یہ میگا کلون کی بات کر رہے ہیں اور ایپسنس آف گینگلیون سیلز گینگلیون سیلز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری باڑی میں کیا فنکشن کرتے ہیں اگر یہ چیز آپ کو پتا چل جائے تو باقی یہ ڈیزیز بھی بہت ایزی ہوگا یہ ہماری میسیج مسینجر کا کام کرتے ہیں یہ ہماری باڑی میں مسینجر میسیجز پاس کرتے ہیں تو جب یہ ورڈ ہمارے مائنڈ میں آیا تو نارملی یہ باول مومنٹ اور باول ابنورمنٹی کی بات کر رہے ٹھیک ہے یعنی کہ نارمل حالات جو نارمل پیرسٹالیسز مومنٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر گینگل سیلز کی ابنورمنٹی ایپسنس ہو جائے تو اس کا مثال ایسا ہے کہ گاڑی ہمارے پاس کڑی ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس میں پیٹرول لے ڈالیں گے تو کیا وہ چل سکے گا نہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر اندر ہماری وہ سسٹم پڑا ہوا ہے لیکن اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا یوزلس ہوگا کام نہیں کر پائے گا تو جب کام نہیں کر پائے گا اور پیرسٹالیسز مومنٹ نارملی نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا ہماری انٹسٹائنڈ اور ابسٹرکشن بڑھے گی وہاں پہ اور کمپلیکیشن بڑھے گی تو یہ وہی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ندیم نیو بان 2017 موسیقی نیو ڈیو ڈیو وہ آربان کے ساتھ یز ڈیو 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 اور جنڈر ہسٹری آف پرونے کانسٹیپیشن اور فیکل ماس اپنومنل جسٹینشن فیلیر تو ٹرائی یہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھیں نو میکونم in the first 24 آر میں نے آپ لوگوں کو بتایتا ہے میکونم is the first stool pass یعنی کہ جیسے ہی بچہ deliver کرے within 24 آر میں جو stool pass ہوتا ہے اس کو ہم میکونم کہتے ہیں ٹھیک ہے bolus vomiting bolus vomiting like staining vomiting اسی طرح کا ہے جو بھی ہمارے food particles ہے وہ باہر آ جاتا ہے یہ science symptoms کی بات کرنا ہے ٹھیک ہے abdomen distinction اس میں گیس بر جاتے ہیں digestion proper نہیں ہوتا ہے intestinal obstruction ہوتا ہے تو abdomen distinct ہو جاتا ہے ٹھیک ہے fever ultimately اس کو fever ہوگا کیوں ہوگا شیریہ رب مجھے بتائے فیور کیوں ہوگا فیور کیوں ہو سکتا ہے شیریہ شیریہ سر جی کیونکہ یہ 24 ہارٹس میں جی سر اس کا مجھے جو یہ پاس نہیں کر گا پھر جو ہے اس کا body temperature جو ہے وہ سر ہو سکتا ہے ہائی ہوگا ہے کیونکہ جی پاہنچہ ہی حیب ہوتا ہے اس کے ایک ساتھ میں بتائیں ہی حیب ہوتا ہے سر کیونکہ یہ میں پڑھ دیا نا کہ کولکی کولکی کا مطلب ہے سیویر ایب ڈاومینل بین دیو ٹو دا انٹسٹائنل آبسٹریکشن ٹھیک ہے اچھا ہیسٹری آب کرونک کنسٹیپیشن یہ ہمیں ہیسٹری میں پتا کرنا ہوگا ہیسٹری کا آپ لوگوں نے ڈیمی کی ہوگی کی ہیسٹری ہم کلینٹ کی کیسے لیتے ہیں ہیسٹری ہم پوچھیں گے کہ کوئی کنسٹیپیشن کا ایشو تو اس کو نہیں ہے پہلے سے اس کا ایب ڈاومینل پول تو نہیں جاتا ہے کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم ہیسٹری میں بھی 45 پرسنٹ سے لے کے 60 پرسنٹ تک جتنی بھی ہم ڈائیگنوز بنا دیتے ہیں اس کا ہم ہیسٹری سے بتا کر لیتے ہیں باقی چیزیں انویسٹیگیشنز اور ان چیزوں سائنس سیمٹمز سے بتا چل جاتے ہیں لیکن جتنی بھی اگر آپ کیسز اٹھا لیں تو بریپلی ہیسٹری کا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں ٹھیک ہے ڈائیگنوز اینڈ ٹریٹمنٹ ریکٹل بائیوپسی ریموول آب انگلیوجینک پورشن آب ڈیکیلون وہی بات کر رہے ہیں کہ ریکٹل بائیوپسی ہم کس لیے کریں گے کیونکہ ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی سی اے کی چانسز نہیں ہے کارسینومہ تو نہیں ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا ریموول آب گینگلیوجینک پورشن ٹھیک ہے وہ ہم آب ڈیکیلون وہ سپیسیپک ایریا ہم اس کو پہلے بھی میں نہیں بتا دیا کہ کولیاسٹومی یعنی کے مقصد یہ ہے کہ وہ اگر ایریا پرپوریٹڈ ہے تو اس کو ہم کٹ کے کسی دوسری حصی سے ہم اس کو ملا دیں گے فار اشار ٹائم یا اس کو ہم بیک لگاتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ کلینگل میں آپ لوگ دیکھیں گے اور کچھ پکچرز بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دہ فرس سٹیج سرجری آف ٹین از کولیاسٹومی ٹھیک ہے اب یہ سٹیجنگ کی بات کر رہے ہیں کہ فرس ٹیج میں ہم کولیاسٹومی کرتے ہیں کولیاسٹومی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ سپیسیپک پارٹ کاٹ کے باہر کی طرف اس کو کنیکٹ کر دیتی ہیں تو کولیاسٹومی بیک ٹھیک ہے کولیاسٹومی بیک سے بھی ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے ہیسے سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیج پول تھو سرجری ٹو کنیکٹ ورک کولون ویڈ پوائنٹ ٹو دہ اینس وہی بات آگئی کہ اگر فار ایکزامپل فرس ٹیج میں ہم نے کولیاسٹومی نہیں کی اگر ڈالٹر نے اس کی ابزرویشن کی اور وہ سیویر ہے تو اس کو پھر ڈائرک کنیکٹ کر دیتے ہیں کولون کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیل کلیر یہ کچھ پکچرز ہے یعنی کہ یہ ہول بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہول کی ذریعے اس کو ہم کٹ کے ہم نہیں سرجن ٹھیک ہے اور پھر اس کو باہر کی طرف کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یا تو ہم بیک کنیکٹ کر دیتے ہیں کولیاسٹومی بیک ٹھیک ہے اور یا زیادہ تر بچوں کا وہ شاپر اس یو جل جو اگر وہ کولیاسٹومی بیک بچوں کی تو ملتی ہے لیکن سم ٹائم اس کا سائزنگ کا ایشو ہوا جاتا ہے تو اس کو پھر مینویلی کلیکٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا لانگ ٹرم کمپلیکیشن اینل سٹریکچرز ان کنٹینسی اپ سٹول شارٹ باؤل سائنڈروم شارٹ باؤل سائنڈروم کا مطلب ہے کہ پریسٹالیسیز مومنٹ لاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اینل سٹریکچرز مطلب وہ بلکل سکڑا وہ سکڑ سکڑ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کنٹینسی اپ سٹول یعنی کہ بغیر کسی وجہ سے کانٹینیوسلی سٹول پاس ہونا شروع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ سلائٹ پڑے گی کیونکہ یہ پرانی ہے ابراہیم آپ لوگ میرا آواز سن رہے ہیں یس سر سن رہے ہیں شیریہر اور بھی سٹورن اللہ ہے سب مجھے ریپلائی کر لیں یس سر یس سر اچھا ابراہیم آپ سلائٹ پڑھ لیں ہارنیا ہر نیا آگے سلائٹ پڑھ لیں ابراہیم امر امر ہرنیا ہرنیا is derived from the latent for rupture ہرنیا کا مطلب ہے کہ وہ area rupture خراب ہو جانا ٹھیک ہے it is the protusion of an organ or part of an organ through deficit in the wall of the cavity normally containing it ٹھیک ہے ہیر یار اس کا مجی بتائیں یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں ہرنیا کی بات کر رہے ہیں ہرنیا is derived from the latent یہ لیٹن بات ہے اس کا مطلب آ جاتا ہے rupture اس میں جو ہے جو part ہے وہ rupture ہو جاتا ہے اس کے بعد it is the protusion of an organ or part of organ through defective in the wall of cavity normally containing it ٹھیک سر یہ ایک کوئی organ یا organ کا کوئی part وہ جو ہے rupture ہو جاتا ہے یا deficate اس کے wall میں جو ہے deficate کا ساتھ میننگ کیا ہو جاتا ہے deficate mean جو stool pass sorry جو deficit آکر ہو جاتا ہے deficit اور یہ جو اوپر والا ہے نا protrosion کیا یہ آگے کو نکلا ہوا ہے اس کا ہواتا ہے سر میں ٹھیک بولو آپ دوبارہ بولے sorry interruption بیچ میں آگئے hello hello sir جی 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 آپ please آپ بولے ہاں شہری آگئے شیری آگئے شیری آگئے آپ کے ساتھ کون ڈسکس کر رہا تھا وہ آپ اس کو ڈسکس کر لے please شیری آگئے شیری آگئے آپ لوگ connected ہیں hello sir آپ کی کال میوٹ پہ لگی ہوئی ہے آپ میوٹ پہ ہیں سر آہ سوری اور میں یہاں پہ چیخ چیخ کی میرا گلس ہو گیا اچھا آپ کی ساتھ کون ڈسکس کر رہا تھا وہ کینڈلی آپ دونوں ڈسکس کر لے شیری آگئے بہادر بھئی آپ ڈسکس کر رہے تھے یہ وہ بتا رہے تھے بہادر بھئی بلکل بہادر آپ آن لائن ہو جائیں آپ کو میری آواز آ رہی ہیں جی جی سار جی جی سار آپ پلیز ایکسپلین کر دیں یہ سر مطلب ہر نیا جو ہے نا یہ بھائی ایکسپلین کر رہے تھے ایکسپلین کر رہے تھے جو یا ہے نا ڈیفیکیٹ یہ اس کا مطلب صحیح ہے کہ یہ جو ریموو ہو جاتے نا ویسٹ میٹیریل وغیرہ ایکزیکٹلی بھائی ایکسپلین کر دوں بلکل یہاں پہ میں توڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں یہ پروٹیوجن پروٹیوجن بلکل آپ نے صحیح ایکسپلین کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کی اندر جو ہماری ویسٹ پروڈکٹ ایکمولیٹ ہو جاتا ہے وہ جب باہر باڈی میں فال ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیفیکیٹ ٹھیک ہے تو یہی وہ ایکسپلین کر دیتا ہے نارمل کنٹینی یعنی کہ نارمل کیوٹی کی طرف یہ ہرنیا ہمارے بہت سے ٹائپس ہو سکتی ہے ہر وہ پارٹ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ امبلائیکل ہرنیا بہت سارے ہرنیاز ہیں یہاں بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ اس کی جو پروٹیوجن پورشن ہے اس میں جتنی بھی ہماری ویسٹ پروڈکٹ ایکمولیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ اندر کی طرف ہماری نارمل کیوٹی میں جب وہ پہلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ گند ہی پہلتے ہیں تو ابنورمیلیٹی کاس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ٹائپس آپ ہرنیا کی بات کریں گے انڈارک ہرنیا بہدر یہ آپ پڑھ لیں بہدر اس لائیڈ آپ ریڈ آؤٹ کر دیں ہرنیا انڈارک ہرنیا انڈارک ہرنیا انڈارک ہرنیا can be which ہرنیشن through an area of muscle weakness in the انڈارک 流 ہرنیا انڈارک ہرنیا انڈارک ہرنیشن through انڈارک ہرنیا انڈارک ہرنیا is the more common form can develop in any but are especially prevalent in infant younger than age one this form three types more common in males femoral herniation through the femoral canals taken good yeah inguinal hernia direct or indirect inguinal hernia can be directed with herniation in the area ye agar aap logana deka hooga we have grown area in quinnan ynne ki pet ki niji jo area from both side is me kuch locus scars benni hoi hotei hai thik hai ye wahan ki baat kar raha hai ki wo area as compared to other skin wo bohut prone hai kis chiz ki liye harnia ki liye hai thik hai toh ye us area ki baat kar raha hai ki is me harnia ki chansis bohut zyadha ho sakti hai ki yun ki wo already eek scar eek area benni hoi hai pehle se thik hai toh wahan bhi hernia bhout easily ho sakti hai thik hai ye abhi daric or daric yeh humi aaghe padhengi ki is ko daric or daric kiyo kaar jatai thik hai an inguinal hernia endervic herniation with the inguinal ring wo scar ki baat kar raha hai joh pehle se wahan peh mوجود hota hai thik hai the more common form can develop in any age but are specially prevalent in the infant younger than age one yin ki one year ki baat hai this form is a three time more common in male yeh male mein bhout common hota hai as compare to female thik hai femoral herniation through the femoral femoral canal thik yeh wahi baat hai bilkul simple hai is meh koji bhi mishqil chiz nahe types of hernia wahi continuation hai incisional hernia through area a weekend by a scar yeh ni ki body ki jahan peh bhi scars bhen bheni hoi hoti hai aap loog aapni specially yeh scapula side agar yeh yeh tekei to ismeh bhi scars hote hai grown area meh scars ho sakti hai ties meh bhi kuch areas meh aapki scars ho ho sakti hai especially joh bachya obese ho ta hai hai childhood meh aur pher yeh adult age meh agar aap iska ya jib bhi iska wet loss ho jayai aap dhek lye to iska ah woh bhout ah kam ho ah woh scars bhen jati hai thik hai jib iska wet loss ho jatai hai pher umbilical joh umbilical area hai ismeh bhi harnia ho sakti hai yeh sift taipz ki baat kar raha hai ki kone 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 se ah harnia ho sakti hai aur iski kia kone kone se specific area hai thik hai shir yaar aaghe padhe slide read out kar dhek taipz of harnia hai yeh sir umbilical se umbilical para umbilical acquired effect uh acquired effect above or below the umbilical uh umbilical epigastic in the in the mid line of abdomen above the umbilical caused by a defect in the line alba thik hai yeh bilkul area bhi isnei specify kiya hai umbilical mean umbilical ki sath joh ho ta hai ephigastic mean the mid line up the abdomen thik hai joh kisi umbilical ki abnormality ki wajah se yeh over weight ki wajah se bhi adult me to over weight ki wajah se hota hai aur bachyo meh ziaratar due to a some abnormality agar intestinal obstruction hai aur internally pressure built ho raha hai to internally kya ghegay abdomen di station hooga jib abdomen di station hooga jib abdomen di station hooga te definitely is ka pet pul jaye ga jib pul jaye ga to by ramari abdomen ke saath kya hooga baht sarhi abnormality waw apne saath lehe sakti hai taik hai yeh anguainil harnia yeh bilkul specific example see picture hai 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 pe de kye is kars a movement humare yap ba ba utzik ہوتے ہیں especially obese اگر کوئی obese ہیں تو وہ اپنی grown area آپ observe کر لئے یہاں پہ scars ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ inguinal hernia یعنی کہ باہر کی طرف protusion بنا ہوا ہے ٹھیک ہے inguinal hernia is the most کاما کنجنیٹل anomaly required surgical repair in the infant 80% اچھا یہاں پہ یہ کنجنیٹل یعنی کہ یہ بچوں میں بائی برت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے the protusion of peritonal seek into the process vigenolus ٹھیک ہے یہ وہ cease کی بات کر رہا ہے جب وہ برت سے پہلی کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے the protusion peritonal seek in the process of vigenolus یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ جب وہ جیسی ہی برت ہو جاتے ہیں with اپنے ساتھ وہ لے کے آتا ہے ٹھیک ہے conجنیٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ at birth ٹھیک ہے most common and male and preterm infant یعنی کہ اپنی وقت سے پہلی جو for example ایک normal delivery بچے کا 10 to 12 month کے ایج میں ہوتا ہے اگر اس سے پہلے وہ برت اس کا ہو جائے تو اس میں یہ chances بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے embryology یہ آپ پڑھ لے شیریہ سلیم embryology process vigenolus of peritonal diverticulum peritonal diverticulum extended through internal equineal vein ٹھیک ہے brescent and fetus at 12 weeks in utero ھم use right to indirect equineal hernia ٹھیک ہے آگے پڑھے پھر میں اس کو سمارائز کر لوں گا بیٹم پرس is vigenol is only of potential hernia and become an actual hernia only when whole or other intra abdominal contents exist the peritonal cavity into it ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے embryological study یہ بتا رہا ہے کہ اس patients پہ اس نے study کیا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے peritonal diverticulum یہ diverticulum یہ بھی اپنی خود ایک بیماری ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے transverse ascending descending kolon اور اگر آپ دیکھ لیں اس پہ اس specific disease میں اس کی اندر اس پہ دانے نکل جاتا ہے جب وہ دانے نکل جاتا ہے اس کو ہم diverticulum کہتے ہیں پھر اس کی وجہ سے ہمارے internal pressure بڑھ جاتا ہے abdominal pressure بڑھ جاتا ہے جب وہ pressure بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کاس کر سکتا ہے ہر نیا کاس کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بچہ ہے اس کی ساری جتنے بھی ہمارے بچہ کے اگر آپ ساری جتنے بھی body parts ہے باقی چیزیں ہیں اگر آپ وہ اٹھائے دیکھ لیں تو اس کے ہر چیز well developed نہیں ہوتا ٹھیک ہے patent process vaginalis is the only potential hernia and become the actual hernia بالکل وہی بات ہے کہ اپنے وہ actual hernia بن جاتا ہے حقیقت میں hernia بن جاتا ہے due to the way abdominal content exists یعنی کہ اگر pressure بڑھ جاتا ہے تو اسی چیزوں سے جو اس کی اندر پہلے سے ہے موجود اس ہی کی اس کی وجہ سے وہ hernia بن جاتا ہے ٹھیک ہے clinical presentation endoric hernia groan blech extend toward the top of the scrutum visible recent frequently during the period of increased abdominal pressure ٹھیک ہے endoric hernia کا مطلب یہ ہے کہ یہ abdominal pressure جب increase ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے endoric hernia ہوتا ہے اوپر at the beginning اگر وہ slide ہم دیکھ لے اس میں direct hernia and indirect hernia کا topic تو وہ یہاں پہ ابھی specify ہو رہا ہے ٹھیک ہے direct direct hernia inguinal hernia groan mass extend toward femoral whistle with excretion and standing ٹھیک ہے یہ specific وہ تو groan کی بات کر رہا ہے اور یہاں پہ femoral ٹھیک ہے femoral تو femoral کا مطلب یہ ہے کہ femoral bone کی طرف بڑھتا ہے اوپر اگر آپ اس پکچرز میں دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پکچر شیئر کروں گا پہ تو وارڈ دہ فمورل ویسلز یعنی کہ فمورل ویسلز جو ہے اس کو وہ کیا کر دے اے پروٹیوٹ کر دیتے ہیں باہر کی طرف اس کا پروٹیوٹ جن نکل جاتا ہے ٹھیک ہے چاو ہوجاتا ہے کچاو بیلکل exactly ٹھیک ہے لیکن کچاو جب ہو جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے جب سکڑ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے پروٹیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بلد سا بن جاتا ہے کیونکہ وہ بعد میں بہت ساری کمپلیکیشنز کو جنم دے رہی ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز کو جنم دے رہی ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری کامن جو ہے بول آبسٹرکشن اگر بول آبسٹرکشن ڈیولپٹ ہوا تو بہت ساری ڈیجیزز اس کے ساتھ کو کنیکٹڈ ہیں سپیشیلی ایبڈومین میں ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ میں ہرنی آٹمی ہرنیو ریپیر ٹھیک ہے یا تو بالکل اس کو ریموف کر دیتا ہے اور یا اس کو ریپیر کر دیتا ہے ٹھیک ہے بہادر امبلائکل ہرنیہ سلائٹ پڑھ لیں جی سر امبلائکل ہرنیہ اچھا بیکنیس اس ایبڈومینل وال اراؤنڈ ایبڈومینل وال ایراؤنڈ ایبڈومینل وال ایلائنگ انٹسٹائن کانٹینٹس تو پروٹرود تھو آبننگ سائنس سیپٹم اس کے ہی ہے اس و ایس اچھا نوٹڈ بھی انسپیکشن ان پلپیشن ایبڈومینل ایوڈوڈی کلوز سپونٹینیسلی بائی ٹویل ایر آف ایج ٹھیک ہے یہ بلکل وہی بات ہے پروٹیوڈڈ کا مطلب ہے باہر نکلنا ٹھیک ہے یہ ایمبلائیکس انکمپلیٹ کلوزرز آف ایبڈومینل وال بڑوں میں اگر میں آپ کو کہوں ہوں تو بڑوں میں یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے کس وجہ سے اوہر لیپٹنگ اگر وہ ہیوی ویڈ اٹھا لے سیڈنی ویڈاوڈ وارنگ آف اوہر بارڈی تو وہ کیا ہو جاتا ہے ایبڈومینل وال کو ریپچر کر دیتا ہے انٹرنل سائیڈ سے ٹھیک ہے باہر سے کوئی بلڈ وغیرہ نہیں آتا لیکن وہ پھر کیا ہو جاتا ہے ہماری امبلائیکل ہرنیا کی چانسز بہت جاتا ہے تو یہاں بھی ابھی ہم چائڈ کی بات کر رہے ہیں یہ جتنی بھی ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایبڈومینل وال جو ہے وہ پروپر ویل ڈیولپ نہیں ہوتا اگر ویل ڈیولپ نہیں ہوتا تو اس کے امبلائیکل ہرنیا کی چانسز بہت ہو سکتی ہیں یو جلی کلوزلی سپونٹینیس بھائی یہ ایج کی بات بتا رہا ہے کہ ٹویل ایئر اپ ایج میں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایج آپ کی شعال میں کیسے ایج ہوتا ہے بہادر یا شیریہ دونوں میں سے مجھے کوئی جواب نہیں سر یہ مطلب یہ کہ سر یہ ٹین ایج یہ تو نہیں کہنے سکتے لیکن ہے کہ سر یہ اس ایج میں جارا وہ ہوتا ہے نا سکول گوائنگ بھی سر کہہ سکتے ہیں سکول گوائنگ سے تو خیر زیادہ ہے اس کوئی جارا ہے یہ ایج ایسا ہے کہ اس میں بھی بچہ ویٹ اٹھا سکتا ہے کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویٹ کی وجہ سے بھی بچی کو ہو سکتا ہے جی جی سربلکلس کی زیادہ تروجہ یہ ہیوی لیفٹ میں ویٹ ہی ہوتا ہے اچھا تو یہاں پہ ایک کریٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریزن بہائنڈ یہ ہے کہ ویکنس ابڈومینل وال ایراؤنڈا امبلائیکس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنجنیٹل ہے انکمپلیٹ کلوجر ابڈومینل وال یہ بات سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک کریٹیکل پوائنٹ یہ ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہاں کہ ہیوی ویٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتے لیکن اگر یہاں پہ ہم اس کی ڈیفینیشن اٹھا لیں ویکنس آف ایبڈومینل وال ایراؤنڈا امبلائیکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے پراپر ڈیولیفٹ نہیں ہوا ہوا ہے ٹھیک یہ اس کا یہ آپ دیکھ لیں یہ باہر کی طرف پریٹیوٹڈ ہے باہر کی طرف باہر کی طرف نکلا ہوا ہے ٹھیک امبلائیکل ہرنیا کے ابھی کیا ہم کر سکتے ہیں ڈیرپیٹک منیجمنٹ نو ٹریٹمنٹ اپ اسمال ڈیفیسٹ نرسنگ منیجمنٹ ڈسچارج ڈسکارج یہاں پہ ڈسکارج ڈسکارج ڈیوز اپ ہوم ریمیڈیز بیلی بینڈز کینز کوئنز ری شور سپیشن یہ یہاں پہ ہوم ریمیڈیز کا اس نے بات کی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری لوگ اس پہ اپنی طرف سے کوئی چیز باندھ دیتا ہے فار در ایزن وہ ان کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود بخود کٹ کے کیا ہو جائے ریموو ہو جائے لیکن یہ ہوتا ایسا نہیں ہے یا اپنی طرف سے اس کی اوپر کچھ دوائیہ اپلائی کرتے ہیں جو ہماری پشتوں میں اس کو کہتے ہیں گرہلو ٹوٹ کے سر گرہلو ٹوٹ کے نہیں وہ سپیسیفک ٹوٹ کی کی میں ابھی سوچ رہا ہوں اس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں وہ بہت سا کڑوا سا ہوتا ہے ہوتا ہے اس کی لئے بہت فائدہ من بھی ہوتا ہے زخم کیلئے ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آرہا میں آپ لوگوں کو بتا ہوں اور اس کو خل دی تو نہیں کہ کرکمان ہوئی 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 کرکمان ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ٹریڈیشنلی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ابھی بھی یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنجلیٹر ڈیپرامیٹک ہرنیا وین دا پوسٹیریل پارٹ آف دا ڈیپرام فالس ٹو کلوز کاز پروڈیوجن بلچ آؤٹ آف پارٹ آف دا ایبڈومینل ریجن این دی توری سکیوٹی یہ ابھی وہ امبلائیکل کی ایریا کو ڈسکس کر رہا تھا یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیپرام کی ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اس میں پروڈیوجن ہو جاتا ہے وہ سپیسیپک ایریا کی ٹھیک ہے یہ سب آپ کو ایریا کا پتہ ہونا چاہیے پوسٹیریل می آپ پر ٹھیک ہے آپ پر والی جو ایبڈومینل سی اوپر جو ہی سا ہے ہماری ڈیپرامیٹک اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہادر کنجلیٹر ڈیپرامیٹک ہرنی آئیے آپ اس کا ہماری ڈیپرامیٹ کنجلیٹر ڈیپرامیٹک ہرنی آئیے سر ٹھیک ہے اس پہ بھی کوئی ایسی پوائنٹ نہیں ہے جتنی بھی پروڈیوجن نارمان یہ سارے ہی ہمیں اوپر ڈیسکیس کیے لیکن سروائیبل ریڈ یہ ہمیں ابھی بتا رہا ہے کہ سروائیبل ریڈ اپ ٹو ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے یعنی کی سرجری کے ذریعے ہم اس کو ٹھیک سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سمجھ گئے ایٹی پرسنٹ کیسیس یہ ڈیپرام میں بھی آپ اس کا ایریا دے سکتے ہیں یہ ڈیپرامیٹک یہ ہماری ڈیپرامیٹک ہے رائٹ لنگ لیفٹ لنگ ٹھیک ہے اور یہ سمال اور یہ ایری یہ چیزیں ہمارے وہاں پہ ہیں اچھا یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ لارج بھی ہو سکتے ہیں سمال بھی ہو سکتے ہیں پلمونلی انوالمنٹ ہائپر پلیجیا ہائپر پلیجیا اس دن میں نے بتایا تو شیریار یہ آپ مجھے بتائے ہائپو پلیجیا کسی کہتے ہیں ہائپو سر لوگ یا پلیجیا سر یہ آن لائن کلاسز میں بتایا تھا بلکل سر مجھ نہیں گیا سر اس میں جو مسئل ہے وہ انلرج بھی ٹھو دیتی سر مسئل انلرج ہو دیتی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہائپو کی بات کر رہا ہے ہائپو میں تو کم ہوگا بلکل آپ نے صحیح کا اصل میں یہاں پہ ہائپر پلیجیا کا مطلب ہے کہ لنگز پراپرلی ڈیولپڈ نہیں ہوا ہوا ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے ہماری لنگز فارڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے سمجھ آگئی لنگز پرڈی کریز آلویولائی اور آلٹری یولز یعنی کہ وہ پراپر طریقے سے ویل ڈیولپڈ نہیں ہے اس میں کچھ سیلز کی کمی ہے یہ وہ بتا رہا ہے پلمنری ہائپو ہائپر ٹینشن ظاہر سی بات ہے اگر اس میں ایب نورملیٹی ہے ہائپر پلیجیا ہے تو وہ پراپر آلویولائی اور آلٹری کیولز اس کا فرنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری گیس ایکسچینج کرتا ہے ایسے ہی ہے اگر وہ ایکسچینج کا کام کرتا ہے اور وہاں پہ وہ نہیں ہے یا ایفیکٹڈ ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری پرمنری ہائپر ٹینشن کاس ہو سکتا ہے یہ ڈیپرومیٹک ہرنیا پلمنری ہائپر ٹینشن میں سر شوٹنیس و بریت وغیرہ جیسے چس پین وغیرہ ٹائٹ میں سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اس کی پیتو فیزیو اگر آپ اٹھا کی ریڈ آؤٹ کر لے تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں بہت ساری ایسی میڈیکیشن ہیں جس کی وجہ سے پرمنری ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے ہمارے جتنی بھی کارڈک پیشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر پرمنری ہائپر ٹینشن کیلئے میڈیسن دی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پرپر ایکسچینج گیسیز کی وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے جب کارڈک پیشن کو اس لیے دیا جاتا ہے پرمنری ہائپر ٹینشن کیلئے کہ اس کو اکسیجن کی بہت نیڈ ہوتی ہے ٹیک ہے تو بالکل ہو سکتی ہے ڈیپرامیٹک ہر نیوز یہ اس کی پکچر میں ٹیک ہے یہ کیسے پرٹیوٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ اس پکچر میں آپ دیکھیں یہ نہیں کہ باہر کی طرف پرٹیوٹ ہو جاتی ہیں چلو اب بھی یہ پڑھیں گے لیکن دو منٹ کیلئے ہم آپس میں اپنی باتیں کریں گے ٹیک ہے کلینیکل منفیسٹیشن ریسپیریٹری ڈسٹریس آر ویدن دی فرسٹ فیو آر ہور آف لائیب ٹیک ہے یہ وہی بات بتا رہے کہ ریسپیریٹری ڈسٹریس کیوں ہوگا کس وجہ سے ہوگا یہ ہم نے اوپر اگر آپ یہاں پہ ڈائپریمیٹک ہرنیا اگر آپ دیکھ لیں یہ ریسپیریٹری ڈسٹریس کیوں ہوگا کیوں کہ اوپر کی طرف جو ہماری لنگز ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا لنگز پہ اس کا پرشر بلڈ اپ ہوتا ہے جب اس کے لنگز پہ پر پرشر بڑھتا ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ہماری لنگز کو پریس کرتا ہے جب پریس کرتا ہے تو ہماری سانس میں دکت ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈگریز اور ایپسنٹ بریت ساؤنڈ ان افیکٹڈ سائٹ جہاں پہ یہ ڈائپریمیٹک ہرنیا پریٹیوٹڈ ہو جاتا ہے فور اگزامپل لیپ سائٹ لیپ لنگ پہ لیپ سائٹ پہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے لیپ لنگ افیکٹڈ ہوگا کیوں ڈیو ٹو دا انکریزنگ پریشہ ٹھیک ہے ہارٹ ساؤنڈ می بھی شیپٹڈ ٹو رائٹ ٹھیک ہے چھ ساؤنڈ ڈول این پرکشن ٹھیک ہے ٹکیپنک ان سائنوسیس ٹکیپنک ان سائنوسیس ٹکیپنک کا مطلب ہے وہ جلدی جلدی سے سانس لینا اور سائنوسیس کا مطلب ہے جو ہم اکسیجن ٹھیک ہے ہی ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا ریزن کا مطلب ہے کولیپس لنگس ٹھیک ہے وہ کس وجہ سی کولیپس ہو سکتا ہے کہ جب بھی ایر ہماری چیسٹ کیوٹی اور لنگ سپیس میں ایکمولیٹ ہو جاتا ہے تو کونسی وہ کاس کر دیتے ہیں نمود دوریکس ٹھیک ہے اب نارمال چیسٹ ڈیویلپمنٹ with one side being a large than the other the abdominal and abdominal share ٹھیک ہے اگر اب نارمال ڈیویلپمنٹ چیسٹ کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے with one side begin large اگر ایک side بڑا ہوا ہو other سے تو اس کی abdominal shape میں پرخت ہوگا کیوں کوئی مجھے بتا سکتا ہے anyone سکتا ہے ڈیویلپمنٹ سر ایمبیلنس ہوگا مطلب دونوں چیسٹ کی وہ جو ہوتی ہے ایمبیلنس ہو جائے دیکھیں اب نارمال اگر جسٹ ڈیویلپ ہر چیز اگر اب نارمال وہ گروت کر رہا ہے تو نارمال shape میں اور اس میں بہت پرخت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ اس کی shape میں difference ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی بات کر رہا ہے یہ پڑھ لے بادر سر diagnostic evaluation parental diagnostic at 25th week of gestation اور x-rays اچھا 25th week of gestation ٹھیک ہے نارمال ڈیلیوری اگر آپ دیکھ لے تو کون سی week میں ہوتی ہے 42 ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ 25th week gestation میں ہم اس کو evaluate diagnosed کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ nursing intervention پڑھ لیں جلدی جلدی nursing intervention sir diber agmatric sir hernia is also life threading illness for chronic lung disease and development problems یہ ابھی نیرسنگ کیر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ لائب تریٹنگ کنڈیشن بھی ہو سکتا ہے ریزن بہائنڈ اس کا یہ لائب تریٹنگ کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ لائب تریٹنگ کیوں ہو سکتا ہے اوپر ہم نے بتا دیا کہ یہ پریشر بلٹ اپ کرتا ہے کونسی ایریا میں ہماری لنگز پہ اور جب لنگز پہ یہ پریشر ڈیولپ کر لے تو دیفنیٹلی اکسیجن کمپرومائز ہوگا جب کاربن ڈائیک سائٹ کی اکومیلیشن سی او ٹو کی ریٹنشن ہو جاتی ہے تو پھر ونٹیلیشن کی ہمیں میکنیکل ونٹیلیشن انہی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے سم ٹائم اس کی انکیوبیٹ بھی کرنا پڑتا ہے گیسٹل ڈیکمپریشن ہم نے پہلے بھی بتا چکی ہیں یہ نائی سی او کیر نائی سی او کیر کا مطلب یہ ہے کہ جیسی طرح بڑو کا آئی سی او ہوتا ہے اس کی نیو نیٹل آئی سی او کہتے ہیں آئی وی اکسیجن اور یہ ساری چیزیں ہمیں مینٹین کرنی ہیں نو ایم بیو بیکنگ ایم بیو بیکنگ کا اس نہیں اس لئے کہا کہ انٹرنلی پرشور بڑا ہوا ہے بیلٹ اپ ہوا ہے انٹرنلی اور آپ اس کو اوپر سے مینوالی ایم بیو بیک کرتے ہو اکسیجن دیتے ہو تو وہ اور ایفیکٹ ہونے کی چانسز ہے اور یہ پوزیشن کی بات کی سمپلور پوزیشن دینا ہے اچھا نیکسٹ آپ لوگ اس کو میرا خیال میں باقی جتنی بھی ہمارے ہیں وہ نرسنگ ریلیڈے لیکن ریڈ آؤٹ کر دے جو پوائنٹ آگے آئے گا تو اس پر میں ڈی پر ایکسپلینیشن دوں گا پری اپریٹیو کیر شیری آر پڑ لیں نرسنگ مینجمہ پری اپریٹیو کیر ریڈیو ستمولیشن انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز مینٹین اکسیجن سکشن اینڈ آئیوی پیوٹس پوزیشننگ ہیڈ اپ میڈکیشن ایڈمنیسٹریشن اچھا یہ سکشننگ کی بات اوپر بھی آئی تھی یہاں پہ سکشننگ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اگر فار اگزامپل ہمارے تروٹ میں ہماری ایئر ویہ میں اگر کوئی سیلاویشنز یا کوئی سیکریشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کیونکہ اگر وہ ہم نے چھوڑ دیا تو وہ کیا ہو سکتے لیپ تریٹنگ ہو سکتے ٹھیک ہے کیری آن آگے پوسٹ اپریٹیو کیر پوسٹ اپریٹیو کیر کیری آؤٹ روٹین پوسٹ اپریٹیو کیر وائٹل سائٹ چیک اپریٹیو چیک اپریٹیو سائٹ آفر پوسنگ بلیڈنگ مینٹین انٹیک آؤٹ آؤٹپوٹ چارٹ آئیوی پیوٹس ریلیف پین پرووائیڈ کمفرٹ سپورٹ فیملی بکوز دیس اپریٹیکل آلنیس ٹھیک ہے اوزنگ کا مطلب ہے فلویڈ جو فلویڈ زخم سے نکل رہا ہے اس کو ہم اوزنگ کہتے ہیں اور بلیڈنگ خون کا نکلنا ٹھیک ہے وہ تو بالکل ایزی ہے یہ ابھی ایکس ری ڈائپرومیٹک ہرنیا کی اس میں ہم اس کو دیکھ سکتی ہیں اس میں خیر اتنا پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ رہی یہ دیکھ یہ ایکس ری کی بات کر رہے ٹھیک ہے اس کے ایکس ری اس طرح کا ہوا آجھا آگے بہادر ایک منٹ اور کون ہیں مزدلیفہ یہ آپ پڑھ لیں آج آپ لیٹ آپ نے کلاس جائن کی ہے یہ ECMO یہ میمبرین اکسی جنیشن منیجمنٹ پرمین ہائپرٹنشن یہ پروسیجر یہ ہم سرجری سے پہلے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ونٹیلیٹر سپورٹ بھی پڑ سکتا ہے کیوں وہ میں نے اوپر ڈسکس کر دیا چیست چیس ٹیوب ہم اس لیے پاس کرتے کہ جو اکمولیشن اور فلویڈ ہوتا ہے اس کو سکریٹ آؤٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے نیوٹریشنل سپورٹ ہو تو اگر اس کو پراپر نیوٹریشن نہ مل رہا ہو تو ہونڈ ہیلنگ پراپر نہیں ہوں گی وہ گروہ پراپر نہیں ہوں گا یہ اس کا نئے گراؤن ہے یہ آپ مجدری فائے پڑھ لیں ہائیٹل ہارنیا پوشن اپ اسٹامک ہائیٹل ہائیٹم ہائیٹل ہائیٹوم ٹھیک آگے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈائی پرام ہے اس کی اوپر یہ اوبار سا بن جاتا ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں ہائٹل ہرنیا سب سے پہلے آپ کو انوٹمیکل پوزیشن کی بارے میں پتہ ہونا چاہیے پھر جو بھی ایریا سے آپ سے کوئیسٹن کیا جائے گا آپ صرف اس کو پروٹیو جناب کہیں گے اور سپیسیفک ایریا آپ مینشن کریں گے ٹھیک ہے رائٹ اچھا سائن سیمٹمز میں ہارڈ برن آر ویمٹنگ ٹھیک ہے پھریکوینٹلی ان ایکسپلینڈ ریسپائریٹر پرابلم ریسپائریٹر پرابلم کیوں ہوگا کیونکہ آلریڈی راستی میں رکاوٹ ہیں ڈیسپیجیا ڈیسپیجیا کا مطلب ہے کہ وہ کانہ نگل نہیں سکتا پرابر طریقے سے ٹھیک ہے فیلیر ٹو تریو ٹھیک ہے وہ اچھی طریقے سے اندر کی طرف وہ جو نارمل پینامینا ہے اس کو نہیں لے کے جا سکتا ویمٹنگ ویمٹنگ کیوں ہوگا کہ ہمارے گیسٹرو اسوفیگل ریپلیکسس کی وجہ سے وہ ابنورمال ابنورمیٹی کی وجہ سے گڑ کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتا ہے ویمٹ ہو سکتا ہے پھریکوینٹلی ریسپائریٹر پرابلم پھریکوینٹلی ریسپائریٹر پرابلم کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ راستی میں رکاوٹ ہے اسوفیگس کی اوپر جو بلچ بنا ہوا ہے اس نے پورا رکاوٹ ڈال دیا ہے راستی میں تو وہ آپ کی کانے میں بھی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی سانس میں بھی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں بلیڈنگ اسوسیائیٹڈ وید گیسٹرو اسوفیجیل ریپلیکس گار کی وجہ سے ٹھیک ہے اگر ریپلیکس آپ کی نورمل نہیں ہے وہ سارا سسٹم آپ کو ڈیسٹر بس سر مجھے دو منٹ دے لیا یہ وائنہ کر دیتا اچھا ابھی اس کا ڈائیگنوزیز یہ آپ بہتر آپ پڑھ لیں جی سر ڈائیگنوزیز اپر جی آئی بیریم ایک سرے اور نمبر ڈو ایک سٹروسکوپی ہے اور نمبر ڈری فلوروسکوپی ہے سر اچھا یہ اپر یہ بیورم ایک سرے میں نے تقریباً یہ پہلے بھی میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں ایک سرے کی ذریعے اس کو کچھ چیزیں دیکھ دیکھ اور ایک پرابر پوزیشن پر اس کا ایک سرے لیا جاتا ہے اور اس میں یہ پانٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے ٹھیک ہے ڈائیگنوزیز کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکزیسٹنگ پرابلم ہے اس کو معلوم کرنا ٹھیک گیسٹرسکوپی یعنی کہ گیسٹرک کی ذریعے ہم وہ کیمرہ ٹیوب کی ذریعے ہم کیمرہ ڈال کے اور اس کو ہم ابزرب کر سکتے ہیں ٹھیک 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 خیال خیال لگنا چاہیے پوزیشن کا بھی خیال لگنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس کو پرون پوزیشن دے تو اس کو سانس کی تکلیف بہت زیادہ ہوں گے اس کمپیر ٹھیک پوزیشن وہ بیٹھنے والا پوزیشن کیونکہ اندر پہلے سی رکاوٹ ہے اور اگر آپ اس کو پرون یا کوئی دوسرا پوزیشن دے تو اس کی اکسیجن میں رکاورٹ بن سکتے ٹھیک ہے لانگ ٹرم پرابلم گیسٹو ایسفیجیل ریفلیکسیز ریسپیریٹری انفیکشن کیا یہ ہو سکتا ہے گیسٹو ایسفیجیل گیسٹو ایسفیجیل ریفلیکسیز اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو نارمل پنامینا جو نارمل ایک پاتویہ ہوتا ہے کام کا وہ خراب ہو جاتا ہے ریفلیکسیز کی بات ہو رہی ہے ریسپیریٹری انفیکشن کیوں ہوگا ریسپیریٹری انفیکشن اس لیے ہوگا کہ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں گے تو وہاں پہ وہ باہر جو ارد گرد جو اس کا سپیس ہے اس میں وہ اپنا انفیکشن پہلا سکتا ہے اور جب وہ پہلا دیتا ہے تو نیئر لی ہمارے کیا کون سی آرگن ہے لنگز انہا کہتے ہیں لنگز پرینجائیٹس کر سکتا ہے لرینجائیٹس کر سکتا ہے ہماری لنگز ایفیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابسٹرکشن آلڑی وہاں پہ اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو ابسٹرکشن ہی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تینکیو آج کا پریزنٹیشن بلکل ختم ہو گیا نیکس کلاس آپ لوگوں کا کم ہے انشاءاللہ آلڑی موسیقی